پوائنٹ سے میں ایک آگے ڈسکیشن کو لے کر جانا چاہتی ہوں وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے بات کی انڈیا کا انفلنس ان اگوانستان اور پھر یو ایس کی سپورٹ ٹورڈز انڈیا یہ صرف ناصف زبانی معاملات ہے بلکہ ہم نے دیکھا کہ آرمز ڈیلز کے حوالے سے بھی جو جہاز ہیں ان کی ڈیلز اور آرمز ڈیلز میں جو ہے وہ بہت زیادہ آگے ہے یو ایس فور انڈیا اور پوری کوشش کی جاتی کہ اب گریڈڈ آرمز ہے ان کو ڈیلیور کیے جائیں اور دوسری بات یہ کہ ابھی نیوکلی سپلائی گروپ کا معاملہ بھی گزشتہ سال بھی اٹھاتا اور اس سال دومبر میں ایک میٹنگ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ جو ایپلیکنٹس ہیں ان کے اوپر ڈسکیشن ہوگا وہ یہ ہے کہ یہاں سے چائنا نے بہت سٹرونگلی پاکستان کو سپورٹ کیا ہے نیوکلی سپلائی گروپ میں اور ادھر سے یو ایس سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا کو اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر اس جو ڈسکیشن ہو رہا ہے وہ ڈسکیشن یہ ہے کہ تیکنیکل اور لیگل اور پولیٹیکل ایسپیکٹ دیکھا جائے گا اپلیکنٹ کا کتنی اسٹیبلیٹی ہے ملک کے اندر کتنے خوشاں ہیں آپ سپلائیرز جو نیوکلی سپلائیرز ان کو متحد رکھنے کے لیے اور زیادہ ان کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو کس طرح دیکھنا ہے یو ایس کا رول آپ ان دی فیوچر انڈیا کی اور جو نیوکلی سپلائیرز گروپ کے حوالے سے آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے جیسا میں نے کہا کہ امریکہ کا جھکاؤ اس وقت ہندوستان کی طرف ہے وہ پہلے انہیں ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ نیوکلیرز اس میں سیول نیوکلیر ڈیل کی صورت میں دے چکے ہیں انڈیا بھی نون پرولپریشن ٹریٹی کا سگنٹری نہیں ہے پاکستان بھی نہیں ہے اور جب تک یہ دونوں نہیں ہیں تو پاکستان کا پرنسپل سٹینڈ یہی رہا ہے کہ نیوکلیر سپلائی گروپ کی اگر میمبرشپ کو بڑھانا ہے اور نون پی ٹی کے سگنٹریز کو ان پی ٹی سگنٹریز کے بغیر اگر ان کو میمبرشپ دینی ہے تو پھر پاکستان بھی کوالفائی کرتا ہے پاکستان کو بھی دیں اور انڈیا کو بھی دیں یہ پرنسپل بیسٹ اضافہ ہونا چاہیے ان ایسی گروپ میں نہ کہ ایک بائس یا پولیٹیکل جھکاؤ کی وجہ سے امریکہ اپنی پوری کوشش کرے گا لیکن اس کے ہمیں ابھی بڑی فال ڈیپلومیسی کی ضرورت ہے ہم نے پہلے ایک سستی کا مظاہرہ کیا ہے ہمارے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں چائنہ میں ہمارے فارن آفس نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا اور انہوں نے ابھی جو اعلامیہ جاری ہوا تھا برکس کا اس سے پہلے وہ میرے خیال میں خواب غفلت میں تھے اور انہوں نے اس کا ادراک نہیں کیا کہ وہ مشترکہ اعلامیہ کیا آنے والا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک ایمبریشمنٹ ہوئی اور وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوئی جو ہمارے بیانیے کے ساتھ کلیش کر دی ہے یا اٹلیسٹ اس کو سپورٹ نہیں کر دی تو ابھی ہمیں بڑا ویجلنٹ ہو کے اس این ایس جی سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تمام میمبر کنٹریز کے ساتھ اپنے رابطے بڑھانے ہیں اور جو ہمارا پرنسپل سٹینڈ ہے اس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا امریکہ یقینا ہندوستان کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے وہ انہیں ایف سکسٹینز بھی سپلائی کرنے جا رہا ہے وہ ان کو این ایس جی کی میمبر بھی دینا چاہتا ہے وہ ان کا اضافی رول افغانستان میں بھی دیکھنا چاہتا ہے انڈیا افغان آرمی کے آفسز اور منٹ کی ٹریننگ کے لیے بھی وہاں ان کو ہندوستان لے کے جا رہا ہے اور خاد جو کہ انٹیلیجنس ایجنسیا یا این ایس دی ہے افغانستان کی اشکے اور را کے رابطے بھی ہیں پاکستان کے اندر انسٹیبلیٹی کرنے کے لیے یہ جو ہمارے پرنٹیز ریٹرن ہوئے ہیں پہلے ہمیں صرف مشرق سے تھریٹ ہوتی تھی اب وہی تھریٹ ہندوستان افغانستان میں آکے بیٹھ کیا ہے تو ہمیں ان سب خطرات کا مقابلہ کرنا ہے پولٹیکلی ڈپلومیٹیکلی اور ملیٹرلی ملیٹرلی